اور جب تک ہندوستان میں رہے گا ہندوستان کا شہری بن کر نمبر ون سیٹیزن بن کر رہے گا حالان خرابے سطول دے ہیں لیکن اٹھنے کو کوئی تیار بھی ہے اپنے پہچان کو اپنے وجود کو اس ملک میں خائم کریں گے بحیثیت ہندوستانی اور بحیثیت مسلمان بھی میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے سیدو الانبیاء مشعلون فی الوافا كان فی عطفیه لیلیتام دیفا وفا مصطفا منبع للصوفا سیدو الانبیاء مشعلون فی الوافا حالان خرابے سطول دے ہیں لیکن اٹھنے کو کوئی تیار بھی ہے اور یاد رکھیں صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اٹھنے کی ضرورت ہے ہمت کرنے کی ضرورت ہے مایوسیوں کو دور بھگانے کی ضرورت ہے اور خود کو بھی اور امت کو بھی نئے جذبے نئے حسنے اگر یہ ریبور اول آیا ہے تو میں کہتا ہوں آقا کے حوالوں سے آقا کی آمد کے صدقے سے ہمیں امت کو ایک نئے اممگوں کے ساتھ نئے منزلوں کا پتہ دینا چاہیے یہ ریبور اول کا پیغام ہونا چاہیے صرف نعرے بازی جھنڈیا لگا لینا اور نعرے لگا لینا یہ نبی کی آمد کا مقصد نہیں ہے غلامی سے نکالیے مایوسی سے نکالیے پس مردگی سے نکالیے مزبیلی سے نکالیے اور امت کو حوصلہ دیجئے حوصلہ دیجئے امت کو آج امت مایوسی کی طرف جا رہی ہے غلامی کی طرف جا رہی ہے تناولِ تام کا بھی انتظام ہے آفیس کی افتتاب اور ہم خواہش مند ہیں کہ خواہدِ مخترم الہاج ناصر حسین استاد کے حیالات سے استفادہ حاصل کریں بہرحال دو تین منٹ برداش کیجئے وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ ہر عالم میں رہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ ہر عالم میں رہتے ہیں بفائدِ رحمتُ لِلْعَالَمِی رحمت ہی رحمت ہے کرم سب پر ہے کوئی ہو کہی ہو چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو جہمی ہو ناریا ہو کوئی بھی ہو چاہے حجر ہو شجر ہو بشر ہو کوئی بھی ہو کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تمہیں رحمتُ لِلْعَالَمِی ہو حضرتِ جابر نے آقاِ کریم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی آپ پر نبوت کب واجب ہوئی اور ایک لفظ ہے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی واجب کا معنی ہے واجب اسے کہتے ہیں حرارت کے بغیر سورج نہیں سورج کے لیے حرارت لازم چاند کے لیے چاندنی لازم پھول کے لیے خوشبور لازم جہاں لزوم ہوتا ہے وہ واجب کے درزے میں تو آقاِ کریم نے اشاعت فرمایا کنتو نبی ہوں آدم بین الروحی والجسد میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے روح اور جسم کے درمیان تھے تو اس سے پتا چلا کہ نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں ہمارے آقا کائنات میں آنے سے پہلے جہاں مشیط نے چاہی وہاں تھے تو نبی تھے ملک بنایا وہ ایک انقلاب تھا لیکن ہر ایک فرد دنیا کا جو جانتا ہے جو تاریخ جانتا ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ انقلاب دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا اگر کوئی انقلاب پیدا ہوا ہے تو وہ آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا ہے اسلام جس طرح پر بھیلا ہے تیویس سالہ ان کی نبوت کی نبوت کے دور میں کئی سارے مقامات تک انقلاب پھیلتا چلا گیا اسلام پہنچتا چلا گیا اور یہ مثال فتح مکہ میں ہمیں نظر آتی ہے جیسے مولانا عبدالحکیم بخار اشرفی صاحب نے کہا کہ ہر شخص کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تکلیب بھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماف کر دیا ایسا کوئی انقلاب آپ کو تاریخ میں نظر نہیں آئے گا جہاں پر کوئی خون برپا نہیں ہوا ہے وہ انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا اور وہ انقلاب کی لو وہ انقلاب کی شما ہر امتِ مسلمہ کے فرد میں پنبے اس کا آغاز ہو اس کا جو اجالہ ہے پوری دنیا تک پہنچے کہ علاج ناصر حسین استاد صاحب کی صدارت میں ہم جو یہ اختام اٹھائے ہیں اس کو عوام الناس خبول کرے گی اور حریت کا جذبہ نوجوانوں میں آئے گا اور انقلاب کا جذبہ نوجوانوں میں آئے گا رحمت اللہ العالمین صیرت کمیٹی کی دفتر کی آج افتدا ہو رہی ہے اسی زمن میں آج آپ تمام لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے صرف عبادت کے لئے عبادت کے طریقے سکھانے کے لئے نہیں ہے اگر ایک امام ہوتے ہیں تو امام کی بھی اس کی کیا دعویہ ہو سکتے ہیں کس طرح سے وہ ہونا چاہیے آپ اگر حکومت کر رہے ہیں تو حکومت بھی کس طرح سے کی جائے اس کے تعلق سے بھی ہم کو سیکھ دی رہی ہے آج بہت سے باتیں یہاں پہ ہوئی ان تمام باتوں میں ایک فکر ایک احساس ایک جذبات ظاہر یہاں پہ ہوئے کہ ہمیں اس ملک میں ہم جب ہیں تو آئے دن یہ فرقہ پر اس طاقتیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کی وجود پر سوال اٹھا رہے ہیں تمام سوالات کے باوجود آج ناکھابل کوئی اگر چیز ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی جلرت کرنے کا کام آج بی جے پی کر رہی ہے ایک طرف ہمیں سیکھ دی گئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے ہمیں سیکھ دی گئی کہ ہم کس طرح سے تمام شعب حیات کے اندر ہم کس طرح سے اپنی وجود کو خائم کریں اور ایک طرف اس ملک میں جہاں پر ہم نے ساڑھے آٹھ سو سال سے زیاد ہم نے حکومت کی آج اسی ملک میں ایک ایسا نزاز بن چکا ہے ایک ایسا فضا بن چکی ہے کہ کوئی ایرہ غیرہ نتو خیرہ آ رہا ہے اور ہم کو سوال پوچھ رہا ہے ہمارے وجود پہ سوال اٹھا رہا ہے ہمارے وجود پہ انگلی اٹھا رہا ہے اور ہم اس کا جواب دینے میں کہیں نہ کہیں نہ کامیاب ہو رہے ہیں یہ مذہب ہمیں انصاف کرنے کے لئے سکھاتا ہے آج سوالات پوچھے جا رہے ہیں ایک سوال پر دوسرا سوال دوسرے سوال پر تیسرے سوال ہر ہفتے ایک نیا مسئلہ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں کیا معاملات ہیں جس کے اندر ہم غلط ہیں چاہے وہ ینار سی کا معاملہ لیجئے چاہے وہ ہمارے مسجدوں پر آسان کا معاملہ لیجئے چاہے ہمارے عید کا معاملہ لیجئے چاہے ہمارے عبادتگروں کے تحفظ کی بات لیجئے بابری مسجد کا لیجئے شریعت کے معاملے میں مضاقلت کی جاری ہے ٹپل تلاک کے بات پر ہماری بہنوں کے حجاب پر ہم کو سوال اٹھا رہے ہیں ذکر یہاں پر ہوا کہ بیدر کے اندر عزیز اللہ سلام صاحب نے بہت ایک فکر دینے کا کام کیا بیدر کے اندر کل رات چند فرقہ پرستاناصر محمود گاوہ مدرسے کے اس مسجد کے پریمائسس میں جا کر کے مسجد کے دیوار پر پوجا کرنے کی کام کر رہے ہیں اگر صبح گیارہ وجے اے نئے کے ریپورٹر میرے گھر پہ آئے ہے انہوں نے مجھے ریاکشن پوچھا کہ یہ کیا بات ہے ناظر صاحب آپ اپنا ریاکشن دیجئے یہ ہے جو ہوتا ہے یہ گلبرگے کا چینل نے آل انڈیا کے چینل کو ریپورٹنگ کرتے ہیں میں نے صاف طور پر کہا کہ یہ معاملات ایک نہیں ہے ہمارے پاس کرناٹا کا اندر آئے دن ہمارے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں انگلیاں اٹھائے جا رہے ہیں آج یہاں کی جو حکومت بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہندووں کو مسلمانوں سے دور کیا جائے گڑیش کا تیوہار یہاں پر مناتے ہیں کیا ڈی جے میں گانہ بڑھاتے ہو تم کھون سے رنگ رہیں گے دھرتی کو کس کے کھون سے رنگ دو گے کیا ہمہ کچھے تمہاری آج اس ماحول کے اندر کون ہے جو ان کا مخابلہ کر سکتا ہے ایک آئی سی پھرکا پر سوچ بھی ہے جو مسلسل کوشش کر رہی ہے جو ثابت کرنا کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان یہاں پر ہندوستان میں اندر سیکنڈ کیٹیگری سیٹیزن ہیں ہندوستان میں مسلمان سیکنڈ کیٹیگری کا سیٹیزن نہیں ہے مسلمان اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی خربانی دیا ہے سب سے زائر دیا ہے اور جب تک ہندوستان میں رہے گا ہندوستان کا شہری بن کر نمبر ون سیٹیزن بن کر رہے گا اس بات کو ہم کو لے کے تلنا ہے یہاں پر ذکر ہوا جاوید عالم قاسمی صاحب نے کہا کہ حوزِ خوصر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام لیں گے ہم کو دیکھ کر جھٹلائیں گے بس اتنی سی آرزو ہے پر دیکھ کر کے ہمیں مسکرائے بس ہماری زندگی کامیاب ہے باقی کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے یہاں پر ہم جئے ہیں تو نبی کے پرچھم کو بلند کریں گے ان کی صیرت کو بلند کریں گے اپنی شراغت کو اپنی پہچان کو اپنے وجود کو اس ملک میں خائم کریں گے بحیثیت ہندوستانی اور بحیثیت مسلمان بھی ہم جو ہے یہاں پر شان کے ساتھ رہیں گے شان کے ساتھ مریں گے نہ صرف شان کے ساتھ رہیں گے اور مریں گے بلکہ آگے آنے والے نسلوں کو یہ سیکھ دیکھ کر کے جائیں گے کہ آپ کو یہاں پر گلامی نہیں کرنی اقتداری کی لیڈروں کی گلامی نہیں کرنی سیاسی جماعتوں کی گلامی نہیں کرنی اگر مسلمان پیدا ہوا ہے اگر وہ گلام ہے تو صرف ایک ہی ہے کس کا گلام ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلام بن کے رہے گا اتنی بات کہہ کہ میں